ہیلو فرنڈز میں نوہ عالم سے دیکھی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلیش انہیں شورٹ ٹائم آج کا ٹاپک ہے ایکٹیو اور پیسیو ہوئے اس پرزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس میں ہمارے سامنے دو ایکزامپلز ہندی میں ہیں دیکھیں پہلا ایکزامپل ہے میں انگریزی پڑھاتا ہوں دوسرا ایکزامپل ہے انگریزی میرے دوارا پڑھائی جاتی ہے اب دیکھیں یہ فرسٹ سنٹنس جو ہے یہ ایکٹیو ہے جبکہ دوسرا سنٹنس پیسیو ہے ایکٹیو کیوں ہوا اور سیکنڈ پیسیو کیوں ہوا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں معلوم ہے ایکٹیو سنٹنس میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے جبکہ پیسیو سنٹنس میں اوبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے دیکھیں یہاں میں انگریزی پڑھاتا ہوں پڑھانے والا میں ہوں سبجیکٹ آئی ہے اس لئے یہ ایکٹیو ہوگا جبکہ پیسیو میں دیکھیں انگریزی جو اوبجیکٹ ہے یہ پہلے سبجیکٹ ہی طرح استعمال کی گئی ہے اس لئے یہ پیسیو ہے اب اس کے رول کو گرامیٹیکل پوائنٹ آف یو سے ہم آسانی ہی سمجھیں گے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سے آپ آخر تک دیکھتے رہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم لوگ کلاس ہوم میں چلیں گے جہاں ایکٹیو اور پیسیو سنٹنس کو ہندی اور انگریزی دونوں میں پوچھا جائے گا تو شروع کرتے ہیں دیکھیں اس کے رول کو سمجھ لیتے ہیں پہلے دیکھیں ایکٹیو سنٹنس کا رول کیا ہے پرزینت ایڈ افنیٹ کا سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اس کے بعد譚 اور اس کے بعد آبجیکٹ یسے دیکھیں آئی ٹیچ انگلیش آئی سبجیکٹ ٹیچ فرم انگلیش آبجیکٹ اب پیسیو duel میں کیا ہے دیکھیں یہ انگلیش آبجیکٹ ہے پیسیو میں یہ سبجیکٹ بنا دیا جائے گا i subject ہے اسے passive میں object بنا دیا جائے گا verb کا جو form ہوتا ہے passive میں وہ ہمیشہ third form استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے پہلے ease mr کا استعمال present and definite میں کرتے ہیں تو rule دیکھیں کیا ہے subject ease mr اس کے بعد verb کا third form preposition by کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد object اب دھیان لیں اس کا passive کیا ہے english is taught by me ہندی کیا ہوگی انگریزی میرے دوارا پڑھا ہی جاتی ہے اب تھوڑا اس کو اور سمجھ لیتے ہیں یہاں subject i تھا یہ subject دیکھیں یہاں object میں تبدیل ہو گیا me ہو گیا i کا object me ہوتا ہے یہاں دیکھیں english object تھا اب یہ english یہاں دیکھیں subject بن گیا تو یہاں english پہلے استعمال کیا گیا اس کے بعد دیکھیں ease mr helping verb آیا verb teach اس کا دیکھیں third form استعمال کیا گیا ہے taught اگلا ایک point کیا ہے کچھ instruments یہ سمجھتے ہیں کہ passive voice میں buy کا استعمال کرنا لازمی ہے جبکہ یہ concept غلط ہے اس لیے کہ buy کی ہندی کیا ہوتی ہے کے دوارا اب دیکھیں صرف buy me کی ہندی کیا ہوگی میرے دوارا تو english is taught اگر صرف اتنا بولنا ہو تو کیا ہوگا انگریزی پڑھائی جاتی ہے buy me میرے دوارا اب اگر ایسا بولنا ہو کہ english is taught in Oxford تو ہندی کیا ہو جائے گی انگریزی Oxford میں پڑھائی جاتی ہے تو یہاں پہ in کا استعمال کیا گیا ہے buy کا استعمال نہیں ہوا چونکہ ہندی میں میں آ رہا ہے کبھی کبھی کچھ sentence ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ہم preposition کا استعمال نہیں کریں گے جیسے اگر ایسا بولنا ہو english is taught here ہندی کیا ہو جائے گی انگریزی یہاں پڑھائی جاتی ہے یہاں کسی preposition کا استعمال نہیں کیا گیا اگر ایسا بولنا ہو english is taught online english online پڑھائی جاتی ہے تو دھیان دیں گے کہ buy یا preposition کا استعمال جو بھی ہوگا وہ ہندی کی حساب سے ہوگا کچھ اور sentence دیکھتے ہیں دیکھیں he plays cricket وہa cricket کھیلتا ہے اب یہ active کیوں ہوا چونکہ cricket کھیلنے والا he وہ ہے اور یہ پہلے استعمال ہوا اب دیکھیں اس کا passive کیا ہے cricket is played by him cricket اس کے دوارہ کھیلا جاتا ہے اب یہ passive کیوں ہوا چونکہ دیکھیں یہاں cricket object تھا اسے subject بنا دیا گیا cricket پہلے یہاں پہ آ گیا passive میں he subject تھا دیکھیں him object ہو گیا plays جو ہے دیکھیں اس کا third form کیا ہے played تو آپ ہمیشہ دھیان دیں گے کہ passive میں subject object بنا دیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ object subject بنا دیا جاتا ہے verb کا ہمیشہ third form استعمال کیا جاتا ہے اب اگر sentence negative ہوگا تو helping verb جو بھی ہوگا easy MR اس کے بعد ہمیں صرف not استعمال کرنا ہے تو دیکھیں اس sentence میں صرف not استعمال کیا گیا کیا ہو جائے گا cricket is not played by him cricket اس کے دوارہ نہیں کھیلا جاتا ہے یا اگر اس by preposition کو ہم ہٹا دیں اور اگر ایسا بولیں cricket is not played here یہاں cricket نہیں کھیلا جاتا ہے تو یہاں پہ کسی preposition کی ضرورت نہیں ہوگی اب اگر interrogative sentence ہوگا تو دیکھیں helping verb پہلے آئے گا ایسے third form by یا جو بھی preposition ہوگا ہندی کے حساب سے استعمال کریں گے object اور کوشن مار دیں گے جیسے دیکھیں example is English spoken by them ہندی کیا ہوگی کیا انگریزی ان لوگوں کے دوارہ بولی جاتی ہے پھر دیان دیں by them کی ہندی ہوگی ان کے دوارہ اب اس by them کی جگہ پہ ہم ایسا بول دیں in India بھارت میں تو ہندی کیا ہو جائے گی پوری انگریزی دیکھ رہتے ہیں is English spoken in India ہندی ہوگی کیا انگریزی بھارت میں بولی جاتی ہے تو یہاں by کا استعمال نہیں ہوا in کا استعمال ہوا چونکہ ہندی میں ہم میں استعمال کر رہے ہیں دیکھیں کیا انگریزی ان لوگوں کے دوارہ بولی جاتی ہے is English spoken by them اب نیچ دیکھتے ہیں دیکھیں is English spoken here کیا انگریزی یہاں بولی جاتی ہے اب دیکھیں کسی پریپورشن کا استعمال اس لیے نہیں ہوگا کہ here یعنی اس کی ہندی یہاں ہوگی اور اس کے ساتھ کسی پریپورشن کے ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں یہ یسنو کوشن ہے اگر اس میں شروع میں ہم نے why ایٹ کر دیا تو کیا ہو گیا صرف دیکھیں اس میں why ایٹ کیا گیا ہے why is English spoken here انگریزی یہاں کیوں بولی جاتی ہے اب اگر اسی سنٹینس میں not استعمال کر دیا گیا تو کیا ہو جائے گا is English not spoken here کیا انگریزی یہاں نہیں بولی جاتی ہے اور اگر اس میں why ایٹ کر دیں why is English not spoken here انگریزی یہاں کیوں نہیں بولی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے why's کو present and definite میں آپ نے آسانی سمجھ لیا اب اور آسانی کے لیے ہم لوگ کلاس ووم میں چلتے ہیں جہاں students active اور passive کو انگریزی اور ہندی دونوں میں بولیں گے تو چلتے ہیں کلاس ووم میں hello everybody I am Anraag here I have come here to translate one sentence into six styles active آپ یہ کتاب کھر دی جاتی ہے this book is not bought by you is this book bought by you why is this book bought by you کیا یا کتاب آپ کے دوار نہیں کھر دی جاتی ہے is this book not bought by you why is this book not bought by you next sentence active where لوگ میرا کام کرتے ہیں they do my work passive میرا کام ان لوگ done by them کیا میرا کام ان لوگ کے دوار نہیں کیا جاتا ہے is my work not done by them میرا کام ان لوگ کے دوار کیوں نہیں کیا جاتا ہے why is my work not done by them thank you thank you anurag for your nice performance آج کی لئے ات نہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور comment کر بتائیں اور اگر پسند آیا ہو تو اسے like کریں اپنے دوستوں کے بیچے share کریں اور اگر اب تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز اسے subscribe کریں اور bell آئیکن ہٹ کریں تاکہ ہمارے سب ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ تا رہے thank you so much for watching this video keep learning english for your nice and bright future